بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان میں جو صورتحال افلڈ کی ہے آپ سب جانتے ہیں ہمارے مسلمان بھائی اور بہنیں اس سے متاثر ہوئی ہیں ہزاروں جانیں ضائع ہو چکی ہیں میں تمام پاکستانیوں سے اور یورپ میں رہنے والے اپنے مسلمان بھائیوں سے بہنوں سے یرز کرتا ہوں کہ جو صورتحال ہے آپ سب جانتے ہیں کتنی ہماری بہنیں بہ گئیں کتنی لاشیں آج موجود ہیں لیکن ان کو دفنانے کے لیے کوئی خوش جگہ نہیں مل رہی وہ ہماری بہنیں جن کے سر پہ ہمیں چادر رکھنے کا کہا گیا ان کی چادر ہیں ان کے کپڑے بہ گئے ہمارے بچے جب ہم اگر اپنی صورتحال کو یا اپنے آپ کو ان کی جگہ رکھ کے سوچیں اگر یہ دکھ آج ہمیں پہنچتا تو ہم دنیا سے کس طرح کی ڈیمانڈ کر رہے ہوتے کیا ہمیں چیزوں کی ضرورت ہوتی اگر ربے کریم نے ایسی مسائب سے ہمیں محفوظ رکھا ہے تو اپنے بچوں کا صدقہ دیتے ہوئے اپنا صدقہ دیتے ہوئے ہم اپنے ان بہنوں اور بھائیوں کو یاد کریں جو فلڈ کی سیٹویشن میں مفتلا ہے اپنے گھر کھو چکے ہیں اپنی پیاروں کی جانے کھو چکے ہیں بہت سی چیارٹیز ان کے لیے کوششیں کر رہی ہیں یالودہ ہیومین ایڈ فانڈیشن بھی الحمدللہ یہ صورتحال کو دیکھ کر اپنی خدمت جو ہمارے سر انجام دے رہے ہیں میں یوکے میں موجود مسلمانوں کی مساجد خصوصاً کمیٹیز کو یہ کہوں گا آپ اپنے تائیں کوشش کریں اور اگر آپ ڈلیور کر سکتے ہیں تو ضرور خود جا کے ڈلیور کریں نہیں کر سکتے تو ہماری ولنٹیر لیے خدمتیں جو بھی خدمت ہم کر سکیں انشاءاللہ حاضر ہے ہماری ٹیم وہاں موجود ہے اور آپ لوگوں کے بینر کے ساتھ مسجد کے بینر کے ساتھ وہ آپ کی اس حدمت کو ان تک پہنچائے گی اس کی فوٹیج آپ کو بیجے گی نہیں تو آپ خود اگر کریں تو یہ زیادہ اچھا ہے اسی طرح میں تمام اپنے بہنوں اور بھائیوں کو کہوں گا کہ اگر آپ کسی چیارٹی پر اعتماد نہیں کرتے بعض اوقات لوگ اس طرح کی باتیں بولتے ہیں تو آپ اگر خود کر سکتے ہیں تو ضرور ان تک پہنچیں اور ان تک روٹی اگر ان کو بچارے کو کھانے کے لیے مل جائے بیماروں کا علاج ہو جائے لوگوں کے پیٹ پر جائیں تو ان کو کچھ تسلی ہو جائے گی ہم ابھی بھی ہزاروں جانوں کو بچا سکتے ہیں اور ہمیں آگے بڑھنا چاہیے یہ میری درد مندانہ سب سے اپیل ہے کوئی ایسا مسلمان بھائی عورت مرد ایسا نہ ہو جو اپنا حصہ نہ ڈالے ضرور اپنا حصہ ڈالیے اللہ تعالیٰ عزوجل آپ کی یہ ساری خدمات قبول فرمائے آمین بجاہ النبی جرامین صلی اللہ علیہ وسلم